اسلام علیکم دوستو آج کل آن لائن ارننگ یا آن لائن کمانا کس کے دماغ میں نہیں آتا آج ہر کوئی آن لائن کمانا چاہتا ہے بنیے رہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جہاں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ حلال وی میں ہم آن لائن ارننگ کیسے کر سکتے ہیں دوستو جب بھی آن لائن کمانی کی بات آتی ہے تو ہم یا تو یوٹیوب یا فیس بک یا پھر انسٹاگرام کا سوچنے لگتے ہیں لیکن دوستو ریالٹی تو یہ ہے کہ ان پلیٹ فارم سے کمانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے گئیز ایف یو آر تنگیگ آن لائن ارننگ انہی حلال وی دین یو آر رائیٹ پلیس یہاں پہ ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جہاں سے آپ حلال طریقے میں پروفٹ کما سکتے ہیں ہم گوگل کروم اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہوگا اب جب اس سائٹ پہ آپ جاؤگے تو آپ کو یہاں پہ اس میں مینیو میں جانا ہے یہ جو مینیو یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے اس پہ آپ جب گلک کروگے تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری سیکشن دیکھنے کو ملیں گے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سیکشن ہے سکولرشپس اینڈ اڈمیشنز کا سیکشن ہے گورنمنٹ سکیم سپورٹس اینڈ اگری کلچر کا سیکشن ہے آپ ان سیکشنز میں جا کے کوئی بھی آرٹیکل پڑھ سکتے ہو لیکن ہمارا جو کام ہے جو اس وقت ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہے اس میں چھپے جو بھی آرٹیکلز ہیں وہ آپ کو دیکھ جائیں گے اس میں ایک آرٹیکل دیا ہوا ہے ارن آن لائن ان ای حلال اینڈ ایزی وی آپ کا سلوشن اسی آرٹیکل میں ہے جب آپ اس آرٹیکل پہ کلک کروگے تو آپ کو یہ آرٹیکل پڑھنے کو مل جائے گے ہاں پہ that is totally free تو چلیے دیکھتے ہم اس آرٹیکل کا اوورویو کیا ہے اس میں اس نے کیا بتایا ہے تو چلیے ہم اس پیراگرپ کو پڑھتے ہیں ہاں دوستو آپ نے آج کل تو دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایڈز بھی آرہے ہیں چاہے فیس بک کی بات کریں گے یا واتس اپ کی بات کریں گے یا پھر یوٹیوب کی بات کریں گے وہاں پہ آپ کو دیکھ چاہے گا کہ کچھ بندیں ایک منٹ کے لیے انویسٹ کرتے ہیں بھیس روپیہ پچاس روپیہ سو روپیہ یا دس ہزا لگاتے ہیں تو ان کو ویدن وان منٹ ان کو وہاں سے ریزلٹ آتا ہے وہ یا تو کماتے ہیں یا پھر لاؤس میں جلے جاتے ہیں that is totally based on prediction and that very thing and that very act is totally prohibited in اسلام and that is known as gambling اور gambling تو ہم سارا کچھ جانتے ہیں کہ یہ جوا ہے یہ حرام ہے اور یہاں پہ اس نے کیا بتایا ہے but don't worry there is a way by which one can earn halal and that very way is mutual fund ہاں دوستو mutual funds کا جو طریقہ ہے آپ یہاں پہ invest کرتے ہیں وہاں پہ company اپنا پیسہ بھی لگاتی ہے لوگ جو اس پہ invest کرتے ہیں ان کا پیسہ بھی جاتا ہے تو وہ کسی چیز پہ invest کر کے پھر سال دو سال یا تین سال کے بعد اپنے investors کو profit دلاتے ہیں but every mutual fund is not halal there are number of mutual funds which are investing on prohibited things like adultery alcohol casino etc there is a ray of hope as there is a mutual fund known as Tata ethical fund دوستو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ جو Tata ethical fund ہے this Tata ethical fund is certified by the sharia board آپ اس پہ invest کر سکتے ہیں اور اپنی حلال کمائی کر سکتے ہیں اس پہ invest کرنے کی لئے یہاں پر اس نے دو لکس پروائیڈ کی ہے one is link of website and another is link of a grow app آپ یہاں پہ ان دو انکس میں سے کسی بھی لنک پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو سارا کچھ دکھ جائے گا لیکن یہاں پہ آپ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ one has to do registration before investment with complete kyc on the plate form which he will choose for investment for example اگر ہم app کو اپنا plate form بنائیں گے invest کرنے کیلئے تو آپ کو یہاں پہ app install کرنے ہوگی تو چوکہ میں نے app install کی ہوئی ہے اس لئے مجھے یہاں پہ open دکھا رہا ہے چلو میں آپ open کروں گا اب یہ app کھل رہی ہے دیکھو بھئی یہاں پہ مجھے اس طرح کا profile ما دیکھنے کو ملا ہے اب میں اس کو یہاں پہ back کروں گا یہاں پہ later کا button دباؤں گا کیونکہ میں نے ابھی پورا kyc نہیں کیا ہے یہاں پہ اب یہاں پہ اوپر کے بار میں یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا کہ mutual funds کا ایک section ہے جب آپ mutual funds پہ جاؤگی تو اوپر سرج بار ہے تو وہاں پہ آپ سرج کر سکتے ہو tata ethical fund data ethical fund یہ آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا سرج میں data ethical fund اب اس پہ ہم click کریں گے تو آپ کو کچھ اس طریقے کا profile ما دیکھ جائے گا اگر آپ ایک سال کے لئے آپ کو invest کرنا ہے ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس میں minimum کتنا رکھا ہے انہیں return calculator calculator جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ one time بھی دکھایا ہوا ہے یا اور SIP بھی دکھایا ہوا ہے one time آپ کو minimum جو amount اس پہ invest کرنا ہے that is 5000 روپیز جب آپ 5000 اس پہ invest کروگے تو آپ کو وہاں سے return 8198 روپیز مل جائے گا that is approximately equal to 8200 روپیز out of 8200 روپیز you are investing 5000 that means your profit gain is 3200 روپیز per year اگر آپ کو زیادہ سلاحی تھے invest کرنے کی یعنی آپ آن 6000 سے زیادہ invest کرنا چاہو ہوگے for example if I am setting this on 10,000 روپیز یہاں پہ میں اس کو set کروں گا 10,000 پہ چلئے اگر آپ 10,000 invest کرتے تو آپ کو یہاں سے فائدہ کتنا مل 16,395 روپیز اب اگر کوئی بندہ ایک ٹائم پہ invest نہیں کر سکتا ہے then there is another way that is SIP اور SIP انہوں نے کتنا رکھا ہے minimum انہوں نے رکھا 500 روپیہ اور آپ ہر منت 5 500 روپیہ invest کر سکتے ہو جب آپ ایک سال کے لیے 5 500 روپیہ ہر کتنا ملے گا 7602 روپیہ this is quite difference between SIP and one time if you are investing one time then you have a lot of benefit from that very point and if you are investing in installments then there is to some extent little bit difference in the profit gain اگر آپ کو ہمارا video پسند آیا ہوگا تو اس کو لائک بھی کری گا شیئر بھی کری گا جس نے چینل سبسکرائب نہیں کی ہوگی وہ چینل کو سبسکرائب بھی کری گا ڈو لائک شیئر سبسکرائب می چینل تھنکس پور وچ ڈ